پاتمہ سنبھا کے جن اوڈیانا لکھ دھنکشہ میں سبیڈانڈیٹ سیونٹن میں ہوتا ہے اور وہ ایک کامل کے فول سے جنم لیتے ہیں اسی لیے اس کو پاتمہ سنبھا کہا جاتا ہے اور وہ جنم لیتے وقت آٹھ سال کا ہوتا ہے اور پاتمہ سنبھا جنم سے ہی ایک بودھا ہوتا ہے جو کی بودھزم میں کہا جاتا ہے کہ سبی دیوی دیوتا اور بودھا کا تن من بچن کا سکتی سبی پاتمہ سنبھا کے اندر ہی ہے اور وہ جنم لیتے وقت اس سامنے بہت سارا دیوی دیوتا اور آکے اس کے اوپر پھول چراتے ہیں پھر اس سامنے ادھر کے راجہ اور کچھ اس کے نیتا لوگ اسی جل میں کھچنے ڈھننے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اور وہ لوگ پاتمہ سنبھا کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ لوگ ایک دم حیران ہوتے ہیں اس سامنے اور راجہ کا ابھی تک کوئی بھی بیٹھا نہیں ہوا ہوتا ہے اور اسے سامنے پاتمہ سنبھا کو راجہ کے محل میں لے جا کر ادھر پاتمہ سنبھا کو یورچ کو گشت کرتے ہیں اور اس راجہ کا نام ہوتا ہے انڈا بودھی اور پاتمہ سنبھا ہوا یورچ ہو کے اور وہ بھرا ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اب میں اس یورچ کے پتوے نہیں بیٹھوں گا اور میں بدھیزم دھرم کرنے کے لیے جاؤں گا بلکہ راجہ کو بولتے ہیں اور اور راجہ نہیں مان رہتے ہیں کیونکہ راجہ کا کوئی بھی بیٹھا نہیں ہوتا ہے اور اسی لیے پاتمہ سنبھا کو ادھر بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پاتمہ سنبھا ادھر نہیں بیٹھتے ہیں اور پاتمہ سنبھا پھر وہ محل سے نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے راجہ کے پت چھوڑ کے وہ درم کرنے لگتے ہیں اور وہ ایک بیہر کے قبرستان میں آکے دھیان کرنے لگتا ہے جو گی وہ قبرستان کے نام سلوہ چل کی تھوٹے بولتے ہیں ادھر آکے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے کرتے وقت کئی سال بھی جاتے ہیں اور پتنہ سنبھا ادھر ہی دھیان کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پتنہ سنبھا نے ادھر بہت جادوی سکتی بھی دکھایا ہے اور ادھر کے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ پتنہ سنبھا کو تمہارا گروہ کون ہے پھر پتنہ سنبھا بولتے ہیں کہ میرا کوئی بھی گروہ نہیں ہے کیونکہ پتنہ سنبھا پہلے سے ہی ایک بودھا ہوتے ہیں پتنہ سنبھا بولتے ہیں کہ میرے اندر کوئی ڈر نہیں ہے میں ڈر سے مکت ہو چکا ہوں اور وہ آدمی لوگ حیرن ہو جاتے ہیں اور کئی وقت بکنے کے بعد نیپل کے ایک گھاؤں میں جو کی فارمنگ نام کا ایک گھاؤں ہوتا ہے ادھر وہ گاؤں میں قریب سات سال سے ایک بھی بارش نہیں گر کے ادھر کا آدمی لوگ بہت پریشان اور بہت دکھ میں ہوتے ہیں اور کچھ بھی ادھر کچھ بھی کھانے کا سمن نہیں آ رہے ہوتے ہیں اسی لئے ادھر پتنہ سنبھا کو بلائے جاتا ہے اور پتنہ سنبھا ادھر جا کے دیکھتے ہیں اس سمیں پتنہ سنبھا بول دے گی ادھر پہ بجرہ قلعہ کا کچھ پوچھا کرنا ہوگا پھر پتنہ سنبھا بھارت واپس لوٹ کے جو کی بدھا گیا میں اس بجرہ قلعہ کا اس بجرہ قلعہ کا کچھ شاستہ اور سمن ہوتے ہیں اور وہ لینے کے بعد پتنہ سنبھا پھر ادھر پھر واپس فرمنگ گاؤں میں دوٹ جاتے ہیں اور ادھر جانے کے بعد ہی ایک دم سے بہت پارا بارش کرنے لگتے ہیں اور وہ کچھ بھی پوجا بھی نہیں کر کے ایک دم سے بارش کرتے ہیں ادھر پہنچنے وقت اور پھر پتنہ سنبھا وہ ایک بہتی شکتی شادی بھی کہا جاتا ہے بدھزم میں اور یہ سب ہونے کے بعد پھر ایک پھر ٹیبت میں ایک ٹیبت کے راجہ بدھزم کا ایک مندر بنا رہا ہوتا ہے اور وہ راجہ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ راجہ دن کو مندر بناتے اور پھر رات کو بودھ پریت اور بڑی آتما لوگ آکے اس مندر کو رات کو توڑ دیتے پھر وہ راجہ دن کو بناتے پھر وہ لوگ رات کو آکے توڑ دیتے ایسا کرتے کرتے وہ راجہ بہت تنگ آ چکا تھا پھر راجہ کا ایک سنبتی نبال دے گی ابھی دنیا میں سب سے شکتی شادی ایک پتما سنبھاوہ بلنے والا ہے اس کو بلانا پڑے گا بلکہ بلتے ہیں پھر راجہ کا اور راجہ کا نیچے کام کرنے والا آتنی جا کے پتما سنبھاوہ کو پتما سنبھاوہ جو نبال میں ہوتے ہیں ادھر جا کے پتما سنبھاوہ کو بلتے ہیں کہ اب ادھر ٹیبت میں آکے یہ سب ہمارا مندر بڑے آتما لوگ دور رہے اب آگے ہمارے مدد کر دو اتنا بول گی پتما سنبھاوہ بلتے ہیں کہ اور ادھر سیدھر مندر میں جا کے اس بودھ پرت کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ کیونکہ اس بارڈر میں بھی بہت سارا بودھ بریت لوگ ہوتے ہیں اس لئے اس بارڈر سے پہلے ان لوگوں کو مار کے ہٹا کے ایسا کرتے کرتے بارڈر سے دیرے 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 کر کے اندر تک پتما سنبھاوہ پہنچ جاتے ہیں اور اس مندر کا نام ہوتا ہے سم یہ منسٹری ہوتے ہے اور وہ مندر میں جا کے کئی سارے بودھ پرت لوگ کو مار دیتے ہیں کئی سارے بودھ پرت لوگ کو اچھا بھی کر دیتے ہیں جو کہ ابھی بدیسم میں کہا جاتا ہے درما پروٹیکٹر بلتے ہیں اور یہ بدیسم میں بھجرہ یانہ میں دیکھتے کی پتما سنبھاوہ ان بودھ پرت لوگ کو بلتے کی تم لوگ یہ اپنے شکتی غلط طریقہ سے یوس مد کرو اس کو تم لوگ ان کو سکتی اچھت کام میں تم لوگ استعمال کرو بلکے بلتے ہیں اور ان لوگ مان جاتے ہیں کیونکہ پتما سنبھاوہ بہت شکتی شالی ہوتے ہیں ان لوگ سے کئی اتق اور وہ لوگ بدیسم کا درما کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کی ابھی تک وہ لوگ بدیسم کا بکچو لوگوں کو بھی سایوک کرتے ہیں اور جو کہ وہ لوگ دیکھنے میں بہت بیان کر دیکھتی ہے اور یہ بدیسم میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اور یہ لوگ پہلے بودھ پرد سے پھر وہ لوگ اچھے بن کے بدیسم میں بکچو لوگوں کا اور بدیسم درم کا آلن کر کے یہ لوگ کبھی پھر اچھے بن جاتے ہے اور ادھر کا راجہ بھی بہت خوش ہو جاتے ہے اور اس راجہ کا نام ہوتے ہے ٹھی سنگ دیو چن پھر اور قطمہ سنبھا کو بدیسم میں بہت بڑا ایک بدہ مانا جاتا ہے جو کی پہلے ہی گوتم بدہ نے گوتم بدہ پری نربان ہونے سے پہلے یہ کہے گیا تھا کہ مجھ سے بھی ادھک شکتی شاہدی ایک پتما سنبھا بھولنے والا آئے گا اور مجھ سے بھی بھائیان کر درما کا گیان دے گا بلکہ پہلے ہی بدہ نے بول جگہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ پتما سنبھا کے منتر کرنے سے جتنا بھی سکتی سالی بود پریت کیوں نہ ہو ان لوگ ان کا سکتی اس منتر کے سامن میں بہت ہی چھوٹا پڑ جاتے ہیں اور وہ لوگ دور بھگ لگتے ہیں اور پتما سنبھا بودھی زم کا تنترہ منترہ جو بھی ہے سب پتما سنبھا نے ہی بتایا ہوا ہے اور اس کا گروہ بھی پتما سنبھا ہی ہے اسی لئے بودھیزم میں پتما سنبھا کو دوسرے بدہ کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے جو کی گودم بودھا نے بودھیزم میں سترہ کا گیان دیا تھا اور پتما سنبھا نے آکے تنترہ منترہ یہ سب کا گیان دیکھے پتما سنبھا ابھی تک کہا جاتا ہے کہ پڑی نیرون نہیں ہوا ہے پتما سنبھا ایک جگہ میں گیا ہوا ہے جو کی اس جگہ میں بہت جی زیادہ بودھ پریت اور بڑے آتما لوگ ہے وہاں پہ جو کی پتما سنبھا ادھر گیا ہوا ہے اور اس کا نام بلد ہے سندو پر جو کی پتما سنبھا ادھر نہیں جاتے تو کہا جاتا ہے کہ پتما سنبھا ان لوگوں کو ان لوگوں سے بھی زیادہ سکتی دکھا کی پتما سنبھا اس جگہ پہ بیٹا ہوا ہے پتما سنبھا اس جگہ پہ نہیں جاتے تو کہا جاتا ہے کہ اس سنسر میں ہم لوگوں کا زینا مشکل ہو جاتے ہے کیونکہ بہت سارے بڑے آتما اور بودھ پریت لوگ ہم لوگوں کو زینا نہیں دیتے اس لئے پتما سنبھا کہا جاتا ہے کہ پتما سنبھا ابھی تک ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو کہ پتما سنبھا اوپر بیٹھ کے بھی سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح پتما سنبھا کا وہاں جانا ہوتے ہے اور اب لوگوں کو اس سمیں یہ پتما سنبھا کا سٹوری اب لوگوں کو سن کے اچھا لگا تو سب سکر کر دینا اور میرے چینل کو سپٹ کر میں اب لوگوں کو چاہیے تو اس ویڈیو کا میں دوسرے پار بھی لے سکتا ہوں پتما سنبھا کا ہی باری میں اور اسی طرح پتما سنبھا جا کے ساندو بڑی نم کا ایک جگہ میں جا کے بیر جاتے ہیں اور یہی پہ کانی ختم ہوتے ہے اور ٹیک کیور آپ سب کو دنے بات